پہانی ہے ایک ایسے شہر کی جہاں پر راجہ اور رانی دونوں ہی پیکاک ہیں یہ دین مور ہیں یہاں کے لوگ کافی خوشی خوشی رہتے تھے اور آج جشن کے دن پر ان لوگوں نے کریکرز بنائے تھے جنہیں جلا کر وہ اپنی خوشی دکھا رہے تھے سبھی لوگ تو ان کریکرز کو جلا کر خوشی محسوس کرتے تھے لیکن راجہ اور رانی کا پیٹا جس کا نام شن ہے اس نے ان کریکرز کا برا استعمال شروع کر دیا تھا راجہ اور رانی اسے اپنے یہ برے کام بند کرنے کو بھی کہتے ہیں لیکن شن جب نہیں مانتا تو اب اس کے پیرنٹس یعنی راجہ اور رانی بولاتے ہیں ایک ایسی انسان کو جو کہ فیوچر دیکھ سکتا ہے وہ فیوچر میں دیکھ کر بتاتا ہے کہ اگر شن نے یہ برے کام بن نہ کیے تو انہیں ایک بہت بڑا واریر آ کر مار دے گا جو دکھنے میں سفید اور کالی رنگ کا ہوگا یہ سن شن بھی کافی غصے میں آ گیا تھا اسے پتا تھا کہ وائٹ اور بلیک کلر کے صرف پانڈاز ہی ہوتی ہے اس نے اپنے شہر کے سارے پانڈاز کو ختم کروا دیا تھا لیکن یہ اچھی بات نہیں تھی اسی لیے شن کے پیرنٹس یعنی راجہ اور رانی اس کی سزا میں اسے شہر سے باہر بھیج دیتے ہیں شن غصے میں اپنے پیرنٹس کو کہکر جاتا ہے میں اپنا بدلہ لینے زیروں نہ ہوں گا دیکھئے گا آپ لو اور دکھایا جاتا ہے کہ شن شہر سے جانے کے بعد اب بہت بڑے بڑے ویپنز بنانے لگ گیا تھا یعنی بہت بڑے بڑے ہتھیار بنانے لگ گیا تھا جن سے وہ جنگ کر سکتا تھا اب فائنلی دکھایا جاتا ہے ہماری مووی کے مین کریکڈر کو یعنی پانڈاز کو جو کی ایک کنگفو واریئر ہے یعنی وہ کنگفو کی مدد سے سب کو ہر را سکتا ہے وہ اپنے ماسٹر کے پاس ہے اس کے ماسٹر اسے اپنے اندر کی شانتی ڈھوڑنے کو کہہ رہی ہے جس سے کہ وہ اور بھی اچھا کنگفو واریئر بن سکتا ہے یہی اب پانڈاز کے باقی ساتھی آخر اسے بتاتے ہیں ان کے گاؤں میں بہت سے ولف میٹل چورانے کے لیے آئے ہیں اپنے گاؤں اور اپنے گاؤں کے خزانے کو بچھانے کے لیے وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر ان ساری ولف سے لڑا تھا سب کو مار کر گیراتے ہوئے وہ اب آخری ولف کو مارنے ہی والا تھا کہ تب ہی اسے ولف کے ہاتھ پر ایک ایسا سائن نظر آتا ہے جس کی وجہ سے اسے اپنی پورانی یادیں واپس یاد آنے لگی تھی اس سائن کی وجہ سے پانڈاز کو اپنی موم یاد آ رہی تھی خیالوں کی دنیا میں انچانے کی وجہ سے اس کا لڑائی سے بھیان ہٹ گیا تھا اور ایسے وہ لوگ ہار گئے تھے خیر اب پانڈاز کو اپنی پورانی زندگی کا سچ پتہ چلانا تھا اس لیے وہ اپنے ڈیڈ کے پاس جاتا ہے اور ان سے پوچھتا ہے کہ کیا آپ بتا سکتے ہیں میں آیا کہاں سے ہوں جس کی جواب میں اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کی یہ جو ڈیڈ ہے یہ اصل ڈیڈ نہیں ہے پانڈاز تو صرف انہیں بچمن میں ایک باسکٹ میں ملا تھا یہ سنکر وہ کافی اداس ہو جاتا ہے اور اب سوچتا ہے کہ مجھے اپنی پورانی کہانی پتہ چلانی ہے کہ اصل میں میں آیا کہاں سے ہوں سین دکھایا جاتا ہے اسی شہر کا جہاں سے مووی سٹارٹ ہوئی تھی اور یہاں اس شہر میں دوبارہ وہی شین آ چکا تھا یعنی راجہ اور رانی کا بیٹا اور آتا ہی اس نے شہر میں تباہی پھلا دی تھی اپنے بہت بڑے سے ویپن کے ذریعے یہ بعد جب پانڈاز کے ماسٹر کو بتا چلتی ہے تو وہ پانڈاز کے ساتھ ساتھ اپنے سارے سٹوڈنٹس کو اسی شہر میں چھا کر اس شہر کے لوگوں کو بریشن سے بچانے کا کہتے ہیں سب ہی لوگ نکل پڑتے ہیں اس شہر کو جانے کے لیے اور راستے میں دوبارہ بھانڈاز کافی پریشان نظر آتا ہے اس کے باقی ساتھیوں کو اس کے ساتھی اس سے پریشانی کی وجہ پوچھتے ہیں تو وہ بات آتا ہے کہ میں آج تک جن کے پاس رہا ہوں وہ میرے اس لئے ریٹ نہیں ہیں خیر ابھی یہ بات اتنی اہم نہیں تھی اہم بات تو یہ تھی کہ وہ ایک شہر میں ایک بہت خطرناک دشمن سے لڑنے جا رہے تھے انہیں اس دشمن کو ہرانا کیسے تھا وہ لوگ اس بارے میں بات کرنے لگتے ہیں اور ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ سب سے پہلے وہ اس دشمن کا ویپن توڑیں گے دکھا جاتا ہے اب اسی دشمن شین کو جو کہ دوبارہ اپنے فیوچر کے بارے میں کسی سے پوچھ رہا تھا اور اسے بتا جاتا ہے کہ ایک وائٹ اور بلیک کلر کا جانور جو کہ ایک وارئر ہے وہ تمہیں آ کر ہتم کر دے گا یہ سنتیشن اور بھی ساتھا غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے بکواس میں نے ایسی ساری کی ریچرز کو مار دیا ہے اب کوئی بھی بلیک اور وائٹ کلر کا جانور یہاں پر نہیں بچا کوئی مچھ نہیں مار سکتا جبکہ وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ ایسی کی ریچر اس کے شہر میں تو نہیں تھی لیکن دوسرے شہر سے اس کے شہر میں آ چکی تھی وہ سارے کے سارے لوگ ڈرائگن سوٹ کے اندر چھپتے چھپاتے پہنچ جاتے ہیں ایک جیل کے اندر جہاں راستے میں آنے والے ہائل فوجی کو انہوں نے مار کرایا تھا جیل میں وہ لوگ دو اور کنگ فو وارئر سے ملتے ہیں پانڈا اور اس کے ساتھی ان وارئر سے مدد لینا چاہتے تھے پر وہ دونوں وارئر انکار کر چکی تھی یہ کہہ کر کہ ہم لوگ جتنے بھی طاقتور ہو جائیں ہمارا دشمن شن ہم سے زیادہ طاقتور ہے شن کے لوگوں کو بھی یہ خبر مل جاتی ہے کہ یہاں کوئی شن کو مارنے کے لیے آئے ہے وہ لوگ اب جیل میں انہیں پکڑنے کے لیے آ گئے تھے لیکن پانڈا تو پانڈا تھا وہ سب کو بہت مارتا ہے اور ایک ولف کا پیچھا کرتے کرتے وہ آ جاتا ہے ایک ایسی جگہ پر جہاں بہت سارے ولف کی فوج تھی یہ فوج اصل میں شن کی تھی اتنے سارے لوگوں سے نرنا ان کے لیے ممکن نہیں تھا ہوشیاری اسی بات میں تھی کہ وہ سارے اپنے آپ کو ان لوگوں کے حوالے کر دیں اور ایسے اب ان لوگوں کو لے آیا جاتا ہے ان کے دشمن شن کے سامنے انہیں دیکھتے ہی شن ان لوگوں کو مارنے کا حکم دیتے تھا ہے لیکن اس سے پہلے شن کی فوج کے لوگ ان لوگوں کو کچھ بھی کر پاتے پانڈا کے سبھی ساتھیوں نے اپنے ہاتھ کھول لیے تھے اور یہاں شروع ہو چاہتی ہے ان سبھی کے درمیان میں ایک لڑائی اور سارے لوگوں نے مل کر سارے کے سارے فوجیوں کو مار دیا تھا اور پانڈا کے لڑائی ہو رہی تھی یہاں پر اس برے شن سے ایک لڑائی بات تھی شن سے لڑ کر اسے مارنے کے بچائے پانڈا نے تو اسے چھوڑ دیا تھا اصل میں یہاں پر بھی اسے اپنی پرانی یاد یاد آ رہی تھی جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کا دشمن وہاں سے بھاگ چکا تھا اور اب پانڈا کے سارے ساتھی اسے بنا بلا کہہ رہے تھے کہ تم نے اسے کیوں نہیں مارا تمہارے سامنے تمہارا دشمن تھا تم اسے بڑے آسانی سے مار سکتے تھے لیکن پانڈا کے پاس کوئی جواب دیئی تھا شن ایک ایسی جگہ پر پہنچ گیا تھا جہاں اسے بہت سے ویپنز یعنی ہتھیار بنائے ہوئے تھے وہ ان ہتھیار سے ان سارے پانڈا کے ساتھیوں کو مارنے کی کوشش میں لگ جاتا ہے پر بہت مشکل سے پانڈا اور اس کے ساتھی جان بچا کر دوبارہ پہنچ جاتے ہیں اسے جیل میں جہاں اسے شن کے شہر کے کنگفو وارئیرز ملے تھے اس جگہ پانڈا آپ نے ساتھیوں کو بتاتا ہے کہ میں شن سے اس وجہ سے نہیں لڑ پایا کیونکہ اسے دیکھ کر مجھے پرانی یادیں واپس یاد آنے لگتی ہیں مجھے لگتا ہے کہ شاید اس سے جڑی کچھ باتیں ایسی ہی ہیں جو میں نے اپنے پرانے زندگی میں دیکھی ہے پانڈا کی یہ باتیں سننے کے بعد اس کے ساتھی اسے کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے اب تم یہی پر رکو اور شن سے لڑنے کے لیے ہم باقی سارے لوگ جاتے ہیں یہاں شن اپنی بلڈنگ میں اپنے ویپنز کی تعداد بڑھاتا ہی جا رہا تھا اور تب ہی پانڈا جس نے کبھی کسی کے بعد نہیں مانی تھی وہ بھی آ چکا تھا شن سے لڑنے کے لیے دونوں میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے لڑائی کرتے کرتے پانڈا ایک ایسی جگہ پر آ گیا تھا جہاں سے گرنے پر وہ آگ میں گر کر مر جاتا لیکن وہ ہر نہیں مانتا اور وہ اشیاری دکھاتے ہوئے فوراں رسیوں کے ذریعے اوپر کی طرف آ جاتا ہے وہ اب تھا دوبارہ شن کے سامنے جہاں شن اس سے کہتا ہے کہ تم تو بہت بدقسمت ہو پانڈا تمہارے تو ماں باپ بھی تمہیں چھوڑ گئے تھے یہ بات سدھی پانڈا کو لگ رہا تھا کہ شاید شن اس کی زندگی کے بارے میں کچھ جانتا ہے وہ شن سے کہتا ہے کہ تم بتاؤ تم کیا جانتے ہو لیکن وہ کچھ نہیں بولتا اس کا تو صرف پانڈا کو باتوں میں لگانے کا اور باتوں میں لگا کر اس نے پانڈا پر ایک بہت برا حملہ کیا تھا وہ بہت زیادہ زخمی ہو کر نہر میں گر چکا تھا یہاں پر پانڈا کی مدد کرتی ہے شن کی ساتھ ہی جو ہمیشہ اس سے فیوچر بتایا کرتی پانڈا جب ہوش میں آتا ہے تو اسے پوچھتا ہے کہ آپ میری مدد کیوں کر رہی ہیں یہ کونسی جگہ ہے اور وہ پانڈا کو بتاتی ہے کہ یہی تمہارا بھجپن کا گھر ہے جہاں تم اپنے پیلٹس کے ساتھ رہتے تھے وہ بتا رہی تھی کہ تمہارے ماں باپ کے ساتھ ساتھ سارے کے سارے پانڈا کے ریچرز کو اس شن نے مار دیا تھا اور تمہیں بچانے کے لیے تمہاری مام نے تمہیں ایک بھٹ کے باکس میں ڈال کر چھوڑ دیا یہ سب سنتے ہی اب پانڈا کے اندر کی جو شکتیاں تھیں وہ باہر نکل رہی تھی اس سے بہت زیادہ غصہ آگیا تھا یہ سب سن کر اور شہائی دو آپ شن کو کبھی مافتی کرنے والا تھا وہ ایک نیا پانڈا بن چکا تھا جسے اب اپنے اندر کی شانتی مل چکی تھی جیسا ہمیں پہلے پتا ہے کہ پانڈا کے ماسٹر نے کہا تھا کہ اپنے اندر کی شانتی کو ڈھونڈو وہی تمہیں سب سے اچھا وارئر بنائے گی ایسا اب ہو چکا تھا وہ ایک ہی بار میں اڑتے ہوئے چھاتا ہے اور اپنے سارے ساتھیوں کو شن سے بچھا کر شن کی ٹین سے لڑنا شروع کر دیتا ہے یہاں پانڈا کے ماسٹر کو بھی یہ بات پتا چل چکی تھی کہ پانڈا اور اس کی ٹیم مشکل میں ہیں وہ اپنے ساتھ اور بھی ماسٹرز کو یہاں لے آئے تھے پانڈا کی مدد کرنے کے لیے سبھی لوگ یہاں مل کر شن کی آرمی سے لڑ رہی تھے جہاں اپنے آپ کو ہارتا ہوا دیکھ کر شن ان سب پر ایک حملہ کرتا ہے ان پر ٹاکھوسی جن کا استعمال لوگ خوشیاں منانے کے لیے کرتے تھے یہ حملہ لگنے مانا تھا پانڈا کو لیکن پانڈا اگر مر جاتا تو باقی سب کون سب حال تھا ایسے میں پانڈا کے ساتھ ہی ٹائگرست وہ سارا حملہ اپنے اوپر لے لیتی ہے جیتی پانڈا اور بھی زیادہ اس سے میں آ جاتا ہے اس کے اندر کی شانتی نے اس سے وہ سب چیزیں پی سکھا دی تھی جو صرف ایک ماسٹر کو آیا کرتی تھی وہ پانی پر کھڑا ہو کر لڑنے کی کوششی کر رہا تھا کہ تب ہی شن اس پر ایک اور حملہ کرتا ہے لیکن اس بار تو پانڈا بہت طاقتور تھا وہ اس حملے کو اپنے ہاتھ سے ادھر ادھر کرتے ہوئے ہی دوبارہ شن کی بورٹ پر مار دیتا ہے جس سے کہ شن کی پوری کی پوری بورٹ جل جاتی ہے اور آخر شن خود آتا ہے پانڈا سے لڑنے کے لیے یہاں دو ماہان واریئرز کے درمیان میں سبردست قسم کی لڑائی دکھائی چاہ رہی تھی جس میں شن اپنے پروں میں سے نائف نکال کر پانڈا پر اٹیک کر رہا تھا لیکن ان ساری نائف کو پانڈا نے ایک لکڑی پر لے لیا تھا شن اب اپنے بڑی سے ویپن کے سر یہ پانڈا سے لڑا رہا تھا لیکن اس کی بدقسمتی کہ اس کا یہ لڑنا اسی کے اوپر بھاری پڑ گیا تھا اس کے اسی ویپن کی وجہ سے اس کی بورٹ کا ایک ٹکڑا ٹوٹ کر اسی کو لکھ جاتا ہے اور آخر وہ مر جاتا ہے پانڈا اب جیت چکا تھا سبھی لوگ بہت خوش تھے اس شہر کے لوگ بھی جس شہر کو پانڈا نے بچایا تھا پانڈا کے ماسٹر یہاں اسے شاہ پاشی دیتے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ تم نے اپنے اندر کی شانتی کو بہت جلدی ٹھوڑ لیا ہے مجھے اسے ڈونٹے ہوئے سالوں لگے تھے اس سب کے بعد پانڈا واپس اپنے شہر آ جاتا ہے اپنے اس ڈیٹ کے پاس جس نے پوری زندگی اسے پالا تھا اپنے ڈیٹ کو خوشی سے بتاتا ہے کہ میں جان گیا ہوں آخر میں آپ کے پاس کیسے آیا لیکن جو بھی تھا آپ ہی میرے اصلی ڈیٹ ہیں میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں یہ سن کر اس کے ڈیٹ بھی خوش ہو جاتے ہیں وہ دونوں ایک دوسرے کو گلے لگا دی ہیں اور یہی دوسری طرف دکھایا جاتا ہے ایک ایسی جگہ کو جہاں بہت سے پانڈا شن سے چھپ کر اپنی آرام سے زندگی گزار رہے تھے ان میں سے ایک پانڈا ہماری ہیڈو پینڈا کے ڈیٹ تھے جو یہ جان گیا کافی خوش تھے کہ ان کا پیٹا بھی تک زندہ ہے اور یہی دکھاتے ہوئے یہ مووییاں وہ ختم ہو جاتی ہے